ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج تو ہم لوگ اپنا ہاں کا گریبی کی ریکھا کے لیے ہم ویڈیو بنانے کی کوچش کر رہے ہیں اپنا چانل کو دیکھئے نا ابھی تو انڈیا کے اندر اور بھی گریب آدمی جو مزدوری کرتے ہیں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں یہ لوگ کا تو یہی گھر بار ہے دیکھئے یہ لوگ تو آگے کے وجہ سے تو یہ گھروں کے اندر رہتے ہیں اور یہ لوگ تو بتاتے ہیں کہ سلاپ جو گھر بناتے ہیں اوپر کا جو سلاپ رہتا ہے اسی کا کام کرتے ہیں یہی پہ ان لوگوں کا گزارہ ہوتا ہے یہ گھر تو خود دیکھئے آپ لوگوں کو ایک دم سہی لکڑی سے اور اس کو تو پورا کپڑے سے باندھا ہے اور اسی کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں اور ادھر تو یہ لوگ پانی سٹوریج بھی کرتے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی صاحب بھی یہیں کے رہنے والے ہیں ابھی میں دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا چھانل کے دورہ انڈیا کے اندر اور بھی گریبی کی ریکھا کدھر ہے کئی سے ہے اور ان لوگوں کو پانی بھی نہیں ہے تو کبھی یہ لوگ ادھر سے ٹینکر سے لکھا کہ ادھر سٹوریج کر لیتے ہیں اور لوگ یہ لوگ کو تو گھر بار یہی ہے باریشہ گرچے آئے گا تو یہ لوگ تو پلیشٹک کا جو پیپر ہے اس کے اوپر بان کے رکھا ہے سب سے پہلے یہ جو گھر کبھی بھی بناتے ہیں پورا یہ جو بمبو کے اس سے لوگ یہ حساب سے گھر پہلے بانتے ہیں اس کے اوپر تو کپڑا اور پلیشٹک سے اس کو پیک کر کے اس کے اندر گھر بنا دیتے ہیں اپنا چھانل کے دوارہ انڈیا میں گریبی کی ریکھا کتنا ہے اور کیسا ہے کر کے ہم لوگ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا چھانل کو تھوڑا سا سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے ہم لوگ آنے والے دنوں میں ہم لوگ اور بھی اچھے سے اپیسوڈ آپ لوگوں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے بھائی صاحب بھی یہ بھی تھوڑا ادھر سے الیکٹرک کا بھی انتظام کیا ہوا ہے اور باہر بچوں کو لے کے گرمی کے وجہ سے یہ لوگ ادھر تو باہر بیٹھ کے تھوڑا ابھی کام نہیں کر کے بتاتے ہیں ابھی تو یہ لوگ گرمی کے وجہ سے بچوں کو باہر لے کے اسے ہی گزارہ کرتے ہیں ہوا لگتی کر کے ہم لوگ ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی اچھے سے اپیسوڈ آپ لوگ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ حافظ خدا حافظ پھر ملیں گے اسلام علیکم